السلام علیکم میں ہوں سواؤں گدرت اپنے نئے ویلاغ کے ساتھ اور آج کا جو ویلاغ ہے وہ جناب تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے اور تھوڑا انفرمیٹیو بھی ہے انفرمیٹیو اسنس میں کیونکہ آج کا ویلاغ جو ہے وہ گراسری سنتلک ہے اور گراسری آپ کو پتہ سنگل فیملی ہو بڑی فیملی ہو یا ہون پرسن ہے آپ کو لازمی کرنی ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ایک ماہ بار دو ماہ بار لازمی ضرورت بڑھتی ہے گراسری کے لئے تو میں نے کہا میں گراسری میں جو آئیٹم جو ہیلتھ کو بینیفیٹ ہیں یا جو چیزیں ہم لوگ گر میں استعمال کرتے ہیں میں نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں ہوفلی آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ اپنی گراسری میں تھوڑا سا چینج کر سکے لازمی نہیں ہے چینج کریں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کے پاس ہو سکتا میرے سے اچھا آئیڈیا ہو اور ابھی جو چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میرا قطع مقصد کسی بھی کمپنی کو پرموٹ نہیں کرنا ہے اچھا جی سب سے پہلے یہ ہے جناب آلیو آئیل جو کہ ہم لوگ گروز مرا استعمال میں کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب پرانا وقت تھا تو گروں میں گی وغیرہ استعمال ہوتے تھے لیکن آپ کو پتا ہے گی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ویسے تو آئیل بہت زیادہ ہیں ویجیٹیبلز آئیل بھی ہے کوکونٹ آئیل بھی ہے لیکن ان میں سے سب سے جو بیسٹ ہے وہ جناب آلیو آئل ہے یہ سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ہارٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ کو خوشش کریں کہ تھوڑے سے پیسے زیادہ استعمال کرنے تو آپ آلیو آئل کو گی کی بجائے پراتھے تڑکے جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں آپ استعمال کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد آجاتی ہے یہ راک شوگر مشری اور براؤن شوگر ہم لوگ شروع سے چینی استعمال کرتے ہیں لیکن چینی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دی ہے آپ اس کا الٹرنیوٹیب جب ہمارے پاس مجود ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں اباؤ اجزاد ہیں پہلے وہ یہی چیزیں استعمال کرتے تھے اسی سے چائے وغیرہ بنتی ہوتی تھی اور ڈیزرٹ وغیرہ بنتے تھے اور یہ ویسے بھی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلتھول ہے آپ چینی کا استعمال نہ کریں میرے ہسپیڑ نے اس پر رپورٹ بنائی ہے دوسرے چینل پر اس کا نیک جو ہے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ چینی کیا کیا نقصان آتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہ چیزیں ہیں جو دیلی استعمال کی یہ مسالہ جاتا ہے جو ہم دیلی بیسز پر استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چائے پیسے تو نیکٹین جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے اتنی زیادہ ہیلتھ کے لیے اچھی لیکن صبح چائے آپ کو بتا ہے ہر کوئی کیتا ہے یہ کورینڈر ہے کورینڈر بھی کولیسٹرول کو بہت زیادہ جناب کنٹرول کرتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو اہم بات میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جب بھی ظاہر سے بات ہے ٹوٹ پیسٹ ہر زیادہ میں استعمال ہوتی ہے لیکن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب بھی ٹوٹ پیسٹ بائے کریں اس کے اینڈ میں اس طرح کی سٹریپس ہوتی ہیں یہ دیکھیں بلو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اب جب بھی بائے کرنے جائیں تو آپ وہاں پہ کوئی ہیلپر ہے یا آپ نے خود بائے کرنی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ بلو سٹریپ ہو گرین سٹریپ ہو تو آپ اس کو بائے کریں کوشش کریں کہ گرین سٹریپ ہو کیونکہ وہ ہربل ہوتی ہے اس میں کیمیکل کم کونٹیٹی میں ہوتے ہیں اس میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں لیکن تھوڑے کم ہوتے ہیں جو بلیک ہوتی ہے وہ ہائیلی ڈینڈرز ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کتے نہ کریں پیسٹ خریدتے وقت یہ لازمی ذہن رکھیں کیونکہ آپ کے دانت بھی ضروری ہیں ہیلتھ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ شیمپو کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا دوں شیمپو ہم لوگ دلی بیسیز پر چینج کرتے رہتے ہیں ہر کسی کو ہائیلہ فال کا مسئلہ ہے دینڈرف کا مسئلہ ہے تو آج کل سیل پر فری شیمپو آئے ہیں میرے ہیسپنٹse یوز کا رہے ہیں انکہ تو ری تو مجھے یہ آئیڈیا بڑا پسندہ ہے سمتیم گیس آتے ہیں تو واشو میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور اچھا امپریشن ہی پڑتا ہے تو یہ اورڈور نیٹرلائزر ہے تو یہ واشو میں آپ یوز کریں گی تو ایک بڑی پیاری سی فرگننس آئے گی اور جس سے بڑا زیادہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے یہ سرف ہے سرف بھی آپ چینج کرتے رہا کریں ایک ہی سرف یوز کر کے میں تو فرگنس ہو جاتی ہوں اچھا جی ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں جب بھی آپ تو کپڑے واش کریں سرف وغیرہ سے کرواتے ہیں جب واش کروالے سپین کریں تو آج کل مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں خوشبو کے لئے ڈیفرنٹ کمپنی کے ڈیٹرجنٹ بنے ہوئے ہیں آپ اس میں کپڑوں کو تھوڑی زیادہ کے لئے ڈیپ کر دیں سپین کرنے سے پہلے اس کے بعد سپین کریں تو وہ کپڑوں میں خوشبو ایون کہ آپ کتنے ماہ بعد پانچ چھ ماہ بعد بھی نکالیں گے تو ان میں سے خوشبو آتی رہے گی اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھی جناب اب آ جاتی ہے بات برتنوں کی جب برتن ساف کرتے ہیں تو کوشش ہم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں ڈیڈرجنٹ یا ڈیش واشر یوز کرتے ہیں تو آپ وہ یوز نہ کیا کریں کیونکو وہ برتنوں میں جمع ہوتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ وہ کیمیکل جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانوں میں جاتے ہیں ان میں بھی لیکوڑ میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں لیکن لیکوڑ والا یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی سے اچھی طرح واش کریں تو یہ جمع نہیں رہتے اور کیمیکل بھی آپ کے اندر نہیں جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ لیکوڑ ڈیڈرجن ڈیش واشر جو ہے وہ یوز کریں ڈیڈرجن نہ کریں یہ ٹکشو پیپر ہوگا رہا ہے اور یہ جناب یہ سپانچ ہے اس کا بھی بیڑے زیادہ بینفیٹ ہے کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ یہ بھی یوز کریں اچھا یہ تھی وہ چیزیں جو کہ ڈیلی استعمال کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں اور ایک اور چیز جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی جو کہ مجھے سب سے پہلے شیئر کرنے چاہیے تھی لیکن میں آئین میں کر رہی ہوں وہ ہے جناب فرار اور رائس ہر گھر میں آتا اور چاوال لازمی استعمال ہوتے ہیں لیکن موسٹی گھروں میں میں نے دیکھا کہ وائپ فرار جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ وائپ کیا جو ہے وہ سٹمی کے لئے اور ڈائپ تیس پیشن کے لئے بہت زیادہ حطرناک ہے آپ کوشش کریں کہ ہول بھی جو فرار ہے وہ استعمال کریں اس کے صحت پر بہت زیادہ اچھے سرات ہیں بہت ہیلپ فول ہے تھوڑا سا پیسے اپنے اوپر زیادہ استعمال کر لیں لیکن ہیلتھ کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں کیونکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی لائف ہے تو یہ تھی میری گراسری کی چیزیں اور کچھ ٹپس تھے جو آپ اپنی ہیلتھ کو لے کر کہ چینج کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے بھی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہوں آپ نے مجھے نیچے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس بھی اس سے بہتر آئیڈیاز ہیں وہ مجھے بتائیے گا تاکہ میں بھی چینج کرنا چاہوں تو میں چینج کروں یا میرے آئیڈیاز آپ کو پساند آئے ہیں تو وہ بھی مجھے آپ میں بتانا ہے انٹیل دا نیکس ویڈیو مجھے سماؤں قدر کو اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی